السلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے نیا پہ اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کروا سکتے ہیں اس کی بائیو میٹرک ویریفکیشن کروا سکتے ہیں تاکہ آپ نیا پہ اکاؤنٹ کی تمام سروسز ایزلی استعمال کر سکیں جب آپ اس کی بائیو میٹرک ویریفکیشن کروا لیں گے تب آپ کو اکاؤنٹ کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے نظر آئے گا میں نے اس کی بائیو میٹرک ویریفکیشن کروا لی ہے یہاں پر اوپر کی طرف نوٹیفکیشن میں دیکھیں تو مجھے ایک نوٹیفکیشن بھی رسیب ہوا ہے ہم اس کو اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو گئیس جہاں پر دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے بائیو میٹرک ویریفکیشن سیکسیس فولی ہمارے نیا پے والٹ کی جو بائیو میٹرک ویریفکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم نیا پے کی تمام سروسز سے فائدہ اٹھا سکیں گے اگر آپ نیا پے اکاؤنٹ کا ایٹی ایم بلکل فری میں مغوانا چاہتے ہیں اور اس کو ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن سے آپ کو لنک مل جائے گا فن ٹرانسفر کی اکاؤنٹ کریئیٹ کی اکاؤنٹ ویریفکیشن کی ہر طرح کی ویڈیوز کا آپ کو لنک ڈسکرپشن سے مل جائے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو گائز یہاں پر آپ نے ان تین لائنوں کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں ایم پینی آپ نے تھم دینا ہے ویریفکیشن ہو جائے گی اس پیج پر آپ آ جائیں گے یہاں یہ پہلا آپشن ہے سینڈنگ لیمٹس اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ پیج آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر آپ میری لیمٹس چیک کر سکتے ہیں منتری لیمٹ ہے اس کے علاوہ جو بھی لیمٹس ہیں پچاس ہزار سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے لیکن جب ہم اس کی ویریفکیشن کر لیں گے اس کے بعد جو لیمٹ ہوگی وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو گائز آن لائن بائیو میٹرک ویریفکیشن کے لیے ہمیں میزان بینک میں آنا پڑے گا میزان بینک میں آنے کے بعد ایٹی ایم کے اندر آپ نے آنا ہے یہاں پر اگر آپ سکرین کے اوپر دیکھیں گے یہ لکھا ہوا ہے بائیو میٹرک سہولت تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے then یہ والا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں اگر آپ دیکھیں تو سینٹر کے اندر لکھا ہوا ہے نیا پی تو آپ نے کیا کرنا ہے نیا پی کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے then یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پر تین اوپشن ہے جو پہلا اوپشن ہے بائیو میٹرک ویریفکیشن اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے دین یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کومی شناختی کارڈ نمبر درج کریں تو یہاں پر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے نیکسٹ تو آپ نے نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ سے موبائل نمبر پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے وہ موبائل نمبر لکھنا ہے جس کے اوپر آپ نے نیا پے کا اکاؤنٹ بنایا تھا تو موبائل نمبر لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ نیکسٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے دین یہاں پر آپ سے ویریفکیشن کا کہا جا رہا ہے نیچے آپ کو تھم کا جہاں پر آپشن ہے تھم لگانے کا تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں اپنا تھم رکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو جیسی آپ رکھیں گے کچھ ہی دیر آپ کو جو ہے نا وہ ویٹ کا کہا جائے گا تھوڑے سی انتصار کے بعد یہ دیکھیں بائیومیٹرک تصدیق کامیاب تو آپ کی بائیومیٹرک تصدیق اس طرح سے کامیاب ہو جائے گی تو گائیس جب آپ بائیومیٹرک ویریفکیشن کروا لیں گے تو یہاں پر آپ کو اپگریڈ کا آپشن نظر نہیں آئے گا یہاں ہم دوبارہ ان تین لائنوں کے اوپر کلک کریں گے یہاں ایم پین دیں گے اور اس کے بعد ابھی ہم جو ہے وہ سینڈنگ لیمٹ اپنی چیک کر لیتے ہیں یہ لیمٹ کے اوپر کلک کیا یہاں پر دیکھیں پہلے ہماری لیمٹ جو ہے وہ پچاس ہزار سے اوپر کوئی بھی نہیں تھی اب دو لاکھ تک ہماری لیمٹ آ چکی ہیں تھینکس فور واشنگ اللہ حافظ